موسیقی سمارٹ سکول کا یہ اون طور پر یہ ایکٹیوٹیز جو ہے وہ کرتا رہتا ہے بنیادی مقاصد میں ان کے یہی شامل ہے کہ بچے نولیج کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس قسم کی ایکٹیوٹیز بھی اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکے اور آئیس دفعہ تو ہم نے ایک چیز کی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو فیملی سسٹم ہے وہ ختم ہو رہا ہے تو ہم نے یہاں پر کلچر سٹال جو ہے وہ لگائے تھے اس میں ہم نے بچوں کو بتایا کہ ہمارا کلچر کہاں ہے ہم کہاں سے بیلونگ کرتے ہیں اور اس سسلے میں ہم نے اسی پر فوکس کیا ہے تاکہ بچے آنے والے نسل کو جو ہے یہ پروٹیٹ ہو سکے کہ ہم ایک اچھے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں اور ان کو فلورش کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے ایکزیبیشن کیا ہے میں پیرنٹس کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کافی کوپریٹ کیا ہے انفیکٹ ون اوف پیرنٹ جو ہے وہ مجھے ابھی بتا رہا تھا کہ میرے بچے نے جو ہے وہ دو دن سے اس ٹال پر جو ہے وہ اس موڈل پر لگائے ہیں اور دن رات اس کے متعلق جو ہے وہ معلومات حاصل کرتا رہا ہے انفیکٹ ان کی ایک بہن جو ہے وہ کینیڈا میں ہے بچوں کے لئے مفید ثابت ہوا اور جو بچوں کے حوالے سے جو کوشش دی سمارٹس سکون انزامی کی جانب سے وہ یقین طور پر خراج تحصیم کے مستحق ہے مختلف بچوں نے سٹال کے حوالے سے جو ان کے پاس جو انفارمیشن تھی اس کا ذکر کیا اور بچوں کے جو کانفیڈنس لیول تھا جو اعتماد کا لیول تھا وہ یقین طور پر قابلی دیتا اور اس کو جنہ بھی سرا جائے ہم چلتے ہیں بچوں کی جانب اور سٹال کی جانب آپ کو سٹال کی جو تفسیریں وہ بتاتے ہیں اور بچوں کے جو حساسات ہیں جو خیالات ہیں اپنے سٹال کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میرے میں سڈیس اور میں کلاس فیفت بی یہ ایرگیشن سسٹم ہے سولر انرڈی سے چلتا ہے جب کتوں کو پانی کی ضرورت ہوگی اور بجلی بھی لیا پڑنے ہوگی تو یہ سولر انرڈی سے چلے گا یہ سن ہے جب سولر انرڈی سن سے ریس کیچے گا تو یہ کنٹرولر میں جائے گا اس کو کنٹرول کرے گا پمپ کو پمپ یہ پانی جو ہے ڈیم یا کچھ میں پانی ہوگا تو یہ پانی پر آئے گا اور یہ تنکی میں یہ تنکی میں لائے گا پانی اور پھر یہ کت اور کربس کو ملے گا جسے ہمیں ریس یہ ملے گا میں سوڈر سرمران اور میں سوڈروں کے ساتھ بھی می مورل اس ملے مورل اس میں بھی حد امامانت داکتا ہے اس بڑی لیشنی کا خورت دا دور ہائی ہے اور ہر سرسلت ملتانوانہ ہے جوڑی لیشنی کی ملتانوانا میں تہلیر آمدے ہیں کوش ایک در دور ہی سرسلت ملتانوانا ہے سلام علیکم میں اس راست مومن میرے بڑی اوزو ملتانوانا ہے ملتانوانا ہے ہم زبرا دک پانڈا پورس میرا نمہ مہرمہ ہے میں آج آپ کو خنقابہ کے بارے میں چار اہم باتیں بتاؤں گی نمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بیٹی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خنقابہ کی تامیر کی نمبر دو خنقابہ کے ساتھ چکر لگانے سے ایک تباہ مکمل ہو جاتا ہے نمبر چار یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اللہ کے دے اتنے گلان لے کر آؤ جنہیں پاس کی قدر سب ماف کردوں گا نمبر چار خنقابہ کو دیکھنے والے پر بھی اللہ کا احمد ہے دسمارٹ سکول نے اس فنکشن کو ارگنائز کیا تھا بچوں کی موٹیویشن کے لیے اور ان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے کہ یہ بچے آگے بنیں اور یہ مستقبل میں اپنے لئے کچھ کر سکیں میرے ساتھ میرے سٹاف نے میرے ہیڈز نے اور میری ٹیچرز نے میرے ساتھ بہت زیادہ کوپریشن کی اور ہم نے اپنی کوپریشن سے بہت زیادہ کوشش کیا کہ ہم اس کو سکسفل بنا سکیں